ویہاڑی جنوبی پنجاب بلکہ پاکستان کے اندر ان کے سطح میں پرکٹ کے میدان میں پرکٹ اینڈنٹی کا درجہ رکھتے ہیں یہ ان کا بین چائرڈ تھا انہوں نے ویہاڑی میں گزشتہ کئی سالوں سے بی ایس ایل کے نام سے یہ ایک بھرپور پرکٹ کے مقابلوں کا گورنمنٹ کا احتمام کیا ہوا ہے اور بیہاڑی کے شہری ایک خوبصورت انٹرٹینمنٹ سے محضوظ ہوتے ہیں آج بھی یہ میرخیل چھتا یا آٹھا دین ہے اس ایونٹ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ پنجاب کا کریٹک کے حوالے سے سب سے میگا ایونٹ ہے جس کا کریڈٹ بیہاڑی کو اور زاہد خان برکی کو اور یہاں کے کرکٹ سے مبسطہ لوگوں کو جاتا ہے اور آج جس ہم خوبصورت ٹرونڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ایمن نے تاہر اکوالچوئی صاحب کی طرف سے بیہاڑی کے کرکٹ کے خلاڑیوں کے لیے توفہ ہے شائکی نے کرکٹ کے لیے توفہ ہے اور اس میدان کی وجہ سے آج جو بیس ایل یہاں پر مندقد ہو رہا ہے اس میں بھی آج قومی ٹیم کے خلاڑی یہاں پر مختلف ٹیموں کے اندر شنوری تک پیار کیا ہوئے ہیں اور اہلیانے بیہاڑی ہی نہیں بلکہ گردو انواد دیگر ازلا سے بھی شائکی نے کرکٹ جہاں یہ شامدار مقابلہ دیکھنے کے لیے کرکٹ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زاہد خمبرکی صاحب کی ایک ہے بہت بھی قابل تحسین کاوش ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر اور ہر سال اس کرکٹ دیکھنے میں نکھار یہ لے کے آتے ہیں ایک نئی جہت پتارف کراتے ہیں تو اس پہ میں زاہد خمبرکی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں اور اس وقت تھی اتنا بڑا جمع غفیر عوام کا اتنا جمع غفیر اور ان کی محبت کرکٹ کے ساتھ کھیلوں کے ساتھ اس پر سے کیا کہیں گے بہت بڑا کراؤڈی سو گراؤن میں ہو جد ہے بہاڑی نے نہ صرف کرکٹ بلکہ حاکی اور دیگر کھیلوں کے اندر بھی مایا ناس کھلاڑے دیئے ہیں کرکٹ کے اسی میدان سے کھیل کر ہمارا ایک بہاڑی کا قابل فخر سوٹ جس نے ملکی سطح پر نہیں بین الکوامی سطح پر کرکٹ کو بہاڑی کیا بکار یونس بھی اسی گراؤنڈ سے نکل کے گیا ہے آج اس گراؤنڈ کے اندر بہاڑی سے تعلق رکھنے والے ہی محمد ڈرپاد اور دوسرے سیاہلا یہ بھی کومیٹیو میں کھیل چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہاڑی کے لوگوں کے یہ کرکٹ کے ساتھ مبسلی ہیں اور یہاں کے جو کلاب ہیں ان کی یہ کرکٹ کے ساتھ مبسلی ہیں کہ وہ کرکٹ کو پسند کر دیں اور اسی طرح مختلف جیسے سران کھا مرکی صاحب کاری مرکے مرکے آلے بہاڑی میں کوئی دیس اکیس اکیس ریجسٹرڈ کلاب ہیں مختلف جگہ پر گراؤنڈ ہیں اور وہ علام دلیلہ کرکٹ سے جو بابستی رکھنے وارے لوگ ہیں سابقہ کھلاڑی ہیں یہ شائکین کے کرکٹ ہیں انہوں نے ان گراؤنڈز کو انہوں نے گراؤنڈیوں کو ان گراؤنڈز کو آباد کیا ہوا ہے اور یہ پورے دیسٹرڈ میہاڑی سے آج جہاں پہ لوگ شائکین کے کرکٹ جمع ہوئے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں بلے یہ آنے دیلے دنوں میں گراؤنڈ سے نکرنے والے ویہاڑی کے کابیو فخر مولوان انشاء اللہ تعالی ملک کی صدہ برپاکستان کا نام رشن کرے گا بلکل آج محمد عرفان کے ساتھ بات جلتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں لائف یہاں پر گزار چکا ہوں ڈسٹرک ویہاڑی میں اور ڈسٹرک ویہاڑی میں میں نے لائف میں پہلی مرتبہ اتنے سٹینڈرڈ کا ٹورنمیٹ دیکھا ہے انٹرنیشنل ٹوئیرز کی اس طرح کی مہمبت اور اس طرح کی الفاظ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جہاڑی میں جو کلکل سٹینڈیم کے بنا ہے اس میں فرانگ ڈائٹس کا انظران کیا گیا ہے اور میں سمجھ داؤں گے آپ کا کامرے نے مقیناً یہ ناظرین کو دکھایا ہوگا کہ یہ ایک خوبصورت انڈیشنل ڈیویل کے گراؤن کا منظر پیش کر رہا ہے تو آنے والے دینوں میں انشاء اللہ تعالی ہم جو ڈسٹرک اٹنیسیشن ہے اس کے ساتھ ملکے سپورٹس سمترک اٹنیسیشن کے اور کرکٹ کے کلاب سے جو ڈسٹرک اٹنیسیشن ہے اس کے ساتھ ملکے انشاء اللہ ہم جانے والے دینوں میں اس سٹینڈیم کو زید اپریٹ کریں گے لیکن اس سے بھی بہتر خواب میں شاہد کریں گے دیکھنے کو ملے اور انشاء اللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم نہ صرف بہلکہ 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 خوابی سطح کے مطابلوں کو یہاں پہ انعقاض اپزیر ہوتے دیکھ رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی ان سب کھلاڑیوں کے لیے ان ٹیموں کے لیے اہلی آنے والے دینوں میں اسی طرح دیدہ و دین فرشرا کیا ہے تینکیو سیر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کو ہمیں اپریشیت کرتا ہوں کہ آپ میرا خیال ہے آج یہاں پہ دس ہزار سے زائد لوگ موجودوں کے گراؤن میں اور آپ کے مساست سے جو آپ لائیو کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کو آپ تہاڑی کا یہ ایک صورت مشنبہ اور دیدہ سے مسان بے دنیا مجواب ڈیو ڈیو رجل ڈیو 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 موسیقی